اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو بات ایک آغاز میں آپ نے کہی جس کو بطور مزاق کیا یہ مسئلہ لکھے ہوئے ہیں ریٹن میں میں جو مزاق نہیں اڑا رہا ہوں یہ لکھے ہوئے ہیں لیکن اس وقت یہ بار نشی ہوئے ہیں ہمارے ملک میں یہ کہہ دینا کہ بابے تشاہی کوئی نہیں ہائے 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 صدقے ایک لفظ آپ نے یہاں پر استعمال کیا میں نے تو اس کا رپیٹ کیا جو بھی ہے وہ جس نے بھی کیا ہے وہ دی بہتا ہے میں ہی ہاں آر مسئلہ دے پیچھے ایک ہی مسئلہ ہے انجینئر محمد علی مرزا اگر وہ ایک بندے سے کسی نے کہا دی اگر میں مشہور ہونا چاہتے ہو اس نے کہا کعبہ شیف کے اندر جا کے ادر باہر حرم میں گنگی ڈال دے تو مشہور ہو جائے گا جوڑ جوڑ سے پول کے لوگوں کو سکیمیں بتا دے بات یہ ہے کہ اب یہاں پر عالم اسلام کی اتنی قداور شخصیات موجود ہیں پاکستان کے اندر پوری نیک نیتی کے ساتھ ہر بزرگ نے اسلام کا جنادہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہنے ڈی نیتا تو نیتا شک ہے کوئی شک نہیں جی یقین ہے کہ پوری نیک نیتی انہوں کام پایا ہونا نے لیکن کام پاتھ سڑے ہیں جناب ان ادھر تک پہنچنے کے لیے مزید سو سال محنت کرنی پڑھے گی تو پھر کوئی پہنچے گا کتے جتے آپ جانا سے ہمارے بابے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کا تعریف کروا ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے اور آپ کے بابے وہ ہیں آپ کے مولوی وہ ہیں جنہوں نے مکہ مدینہ کی آوازیں لگائیں اپنی گاڑیوں میں سواریاں سوار کی لیکن جا کے بغداد شریف اجمیر شریف فلانا شریف ٹمکانا شریف جا کے اتار دیں اور یہ امام بخاری وہ ہے کہ اگر آپ اسماع و رجال کی کتابوں کو پڑھیں تو اسی امام بخاری کا مزار ہے جس مزار کی اوپر لوگ آ کر دعائیں مانگ رہے ہیں وہاں سے مٹی اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں وہ ہر بات جو تم آج ان بابوں کی اوپر اٹیک کر رہے ہو وہ ساری ان محدشین کے ساتھ ہیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے میرے بھائی سانو نا پیٹو اپنے بزرگانوں پیٹو لہٰذا ہماری جب بھی ہم بابا کہہ رہے ہوتے ہیں تو بابے سے مراد یہ چرسی بنگی لٹر الفنٹر نہیں ہوتے ہیں سرکار یہی بات تو ہم کر رہے ہیں وہ بھائی یہ تو ناصرباز ہیں ان کی جو مثال ہے وہ ناصربازوں کے لیے ہی ہے اچھا پتہ ہے نا نو ہاں 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 پتہ ہے نا نو ہم انہی کے انہوں نے کہہ رہے ہیں جب یہ چیز چلتی ہے تو یہ ناصربازوں کو ناصرباز رکھیں علماء کو علماء رکھیں گٹو رو نا اب اگر کوئی فوجی کے روپ میں کل ایک میجر صاحب کے ورلی میں انہوں نے جناب ساٹھ منچنس پکڑی گئی تو اب آپ ریکنگ نیوز چلائیں کہ فوجی کی اسی طرح اگر کوئی بابے کے ڈنگ میں اور روپ میں آ کر اسلام کی دھجیاں اڑا رہے تو قابل مزمت ہے ہم ان بابوں کا اعترام کرتے ہیں کہ جن بابوں نے اسلام کی خدمت کی ہے کہتا ہے ہم بابوں کو نہیں مانتے ہیں اوے توڑے بابی انہوں نہیں مانتے ہیں اور ہمارے بابے موائل کے آن کے بابوں کی جرت نہیں کیا ان بابوں کا انکار کرتے ہیں ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں ہمارے بابے یہ ہیں ایک بابے نے ہندوستان کے اندر آ کر نوے لاکھ کو کلمہ پڑھایا تم کتنوں کو پڑھاتے ہو نوے لاکھ نوے لاکھ نو چھاڑ نوے تو زیادہ تھے انہوں کلمہ ڈاکٹر زاکر نے انہیں پڑھایا آپ کے بابوں کا تو پتہ ہی نوے لاکھ تو بادی نہیں تھی اس زمانے میں تو یہاں پر جو ہم نے خود دیکھا اس کو ولی اللہ کیوں نہیں مانتے او نہیں جی اس طرح کو ولی ہو جانتا ہے تو صرف اس طرح بھی ولی کوئی نہیں ہوتا جاؤ ابے سالے اور فکی لاب کی ہے شاہ جی لاب کیجئے فکی ایک بابا لاہور کے اندر آیا اس نے ایک بابا تیار کی اور یہ بابوں ہی کے صدقے سے آگی یہاں پر ہم لوگ میں پہلے کہہ میرے علنا آئی ہو میں لاکھ کے آتیچ پڑھاچ رہنی ہی نا تو آڑی عزت آن میں تو کچھ اوری سمجھ رہا تھا پھر کہتے ہیں عزت نہیں لوگ کرتے عزت کیوں کرے عزت کیسے کریں آپ کی عزت کرواتے ہیں آپ آپ کی حرکتیں ہیں عزت کروانے والی عزت کیسے کریں آپ کی حرکتیں ہیں عزت کیسے کریں آپ کی حرکتیں ہیں عزت کیسے کریں آپ کی حرکتیں ہیں عزت کیسے کریں آپ کی حرکتیں ہیں